ایکچولی انہیں لاس ٹو لاس منڈے جب یہ سو کے اٹھی تو ان کو کچھ چوبھن لالی محسوس ہو رہی تھی تو ہمارے جہاں ریزیڈنس ہے گلائی باگ اس کے سامنے ایک انکیس ہسپیٹل ہے ہم ویسے جنرلی دکھانے کے لیے کہ تھوڑا بھت کوئی ڈال دیں گے ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ کا پریشر بہت زیادہ ہے اور بی پی بھی بہت زیادہ بڑا بڑا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایڈمیٹ کر لو کیونکہ بی پی بہت زیادہ ہے تو ہم نے رکھا دو پہر تک کو وہاں سیٹسفیکشن نہیں ملا تو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں وہ پہلے بھی ریکمنٹ کر چکے تھے کہ ہمارے فیملی اس میں تھے ان کو تو ہم تورنتی لے کے ان کو آئی سینٹر یہاں پہ لیا ہے راستے میں ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھی کئی بار یہ اُلٹی ہوئی پریشر دیماغ پہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے آپ میں تھے ہی نہیں کنٹرول میں اور جب یہ یہاں پہ آئی تو ان کا ویجن بہت ہی کم تھا قریب 95% آئی سیٹ جا چکے تھے اور پریشر جو آنکھ کا نوملی ہم لیتے ہیں جیسے ہمارا بلڈ پیشور ہوتا ہے ایک سو بی سکس ہو تیس ہونا چاہیے ویسے آنکھ کا پریشر بی سکس کے آس پاس اکس سے نیچے نیچے ہونا چاہیے جبکہ ان کا پریشر 55-57 کے آس پاس تھا تو یہ ایکیوٹ کنجسٹی بلکوما ایک طرح کا اٹیک ہے جس میں آنکھ کا پریشر اتنا زیادہ بڑھے جاتا ہے کہ پیشنٹ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے آنکھ سوک جاتی ہے اور جیسا اس پیشن میں تھا اتنا سیویر پین ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کو ٹولیٹ نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور بہت بلڈ پریشر بہت زیادہ ہی تھا چکر آرہے تھے بہت زیادہ اپنے آپ کو میں سمال نہیں پاری تو حالت بہت بگڑ رہی تھی پھر یہاں آکے انہوں نے میرا وہ پریشر کم کیا میڈیسن وغیرہ دی انجیکشن وغیرہ لگایا تو اس سے مجھے تھوڑا آرام پڑا انہوں نے دیکھا پریشر کو کچھ کم کرنے کی کوشش کی پھر نیکسٹے بلا کے انہوں نے پریشر پھر بھی کم نہیں تھا اسی پریشر میں پتہ نہیں اتنا ٹیپیکل آپریشن کیسے کیا ہے بہت اچھا ہے اب دکھوی رہا ہے کم سے کم ریلیف ہے میں تو کیا بتائیں ڈاکٹرز کے بارے میں لائے جو بہت زیادہ پین تھا مجھے بہت تڑا فری تھی درد سے پھر انہوں نے تھوڑا میڈیسن ڈال کے نیکسٹے آپریشن کے لیے بول دیا اگلے دن آپریشن ہوا تو مطلب تھوڑا ریلیف ملا مجھے اور تب سے یہ مطلب ٹیٹمنٹ چل رہا اب کافی سکسسفل ہے نہیں اب تو بہت آرام ہے ان کے مطلب ٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ آرام ہے مجھے اور پھر ہم نے ان کو امرجنسی میں امیدلی آپریٹ کیا اس میں تو ہم خالی مینہ میں ہے کہ پیشنٹ کو سمٹوماتک ریلیف ملے آنک کا پریشہ کنٹرول ہو تو ایک ہم سرچکل پروسیجر کرتے ہیں پندرہ بیس منٹ کا جس کو ہم ترابی کلکٹر میں کہتے ہیں وہ ہم نے کیا اور جو چھوڑی سکسسفل اور پیشنٹ امیدلی آفتر سرچیر بہت آرام ہے بہت آرام ہے و جانتا ہے میں جو چھوڑی ملے اور پھر ہم نے کھو بہت آرام ہے وہ ملے very چھوڑی کے لئے جانتے ہیں اٹھ نے جانتے ہیں وہ پر ہم نے جانتے ہیں کہ یہاں فرشہ کنٹرول ہوئی ہے ٹھوڑی زیادہ وہ شکل طور پر ہمیدلی آلیی ہے کہ وہ شکل کے لئے مجھے جانتے ہیں لیس کے لیے سو بار بھی تھنک کرنا ان کو کم ہوگا ہے ان کو بیوار بہت اچھا ہے بہت سیٹلی وہ بیہیو کرتے ہیں بہت اچھا کتنے موچھے چھب دیں کہ آپ رات کو بارہ بجے بھی کہیں گے تو ہم آپ کو اٹائم کریں تو ایسے دکٹر کاملتے ہیں اس پیشن کو پلوز اینگل کلکومتا ہے جس میں سڈن رائز اپ لیشور ہوتا ہے اور اکیوڈ ایڈاک پڑتا ہے دوسرا ہوتا ہے اوپن اینگل کلکومتا ہے جس میں پیشنٹ کا سڈن رائز اپ لیشور ہوتا ہے وہ دیرے 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 بڑھتا جاتا ہے اس میں پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتا لیکن پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو کئی بار ہو ایسی سٹیج میں آتا ہے جب چالیس پچاس پرسنٹ آئی سیٹ پیلی جا چکی ہوتی ہے ان کی ایک آنکھ میں گلکوما کا اٹاک ہو چکا ہے اس اٹاک کو پریونٹ کرنے کے لیے دوسری آنکھ میں بہت ہی چھوٹا سا پروسیزن کرتے ہیں جس کو پیریفیرل آئی ڈیکٹیمی کہتے ہیں اس میں لیجر کی مشین سے ایک شوٹ دیتے ہیں اور ایک آلٹرنیٹ چینل بن جاتا ہے پانی نکلنے کا اس سے پیشنٹ کو پھر گلکوما کا اٹاک پریونٹ کیا جا سکتا ہے موسیقی